جاہے لوہوں پلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انہیہ میں زباں پہ مہر لگی تو کیا کہ رکھتی ہے ہر ایک ہلکہ زنجیر میں زباں میں آج ہم لوگ سب جو یہاں پہ آئے ہیں یہ اس لیے ایک چھوٹا سا پیغام دینے کے لیے آئے ہیں ظلم سے جبر سے استبداز سے گولی سے اور گالی سے اگر آزادی پسندوں کی تحریکیں دبائی جا سکتی اگر ان کو سپریس کیا جا سکتا یا ان کو آزادی سے دور کیا جا سکتا نہ آج دنیا کے نقشے پر کشمیر کی سٹرگل ہوتی نہ آج فلسطینیوں کی سٹرگل ہوتی یاد رکھیں ہم سب جانتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ اس آزادی رائے کا جو ایک تفان اٹھا ہوا ہے اس کو دبانے کے لیے کون سی قوتیں کار فرما ہے ہم آپ کے سامنے صرف ایک بات کر رہے ہیں ہم تو چپ ہیں کہ تماشا نہ بنے ہم تو چپ ہیں کہ تماشا نہ بنے اور تو سمجھتا ہے ہمیں تجھ سے گلا کوئی نہیں عمران ریاض ہو سمی بھائی ہو ارشد بھائی ہو جمیر فاروقی ہو یا کوئی بھی ہو یہ پاکستان اور پاکستانیت کا مقدمہ لڑے ہیں ان کی سابر شاکروں یہ پاکستان کا مقدمہ لڑے ہیں وہ مقدمہ جو پچتر سال سے پاکستان کے ظلم اور جبر اور استعداد کے نیچے تبا ہوا تھا پوری پاکستان کی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے یہ استارہ ہے پاکستان کے اندر آزادی رائے کا پاکستان کی صحیح حقیقی آزادی کا اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پنکی آواز کو ڈرالیں گے یہ بہادر ماہوں کے بیٹے ہیں اور ان کے پیچھے پاکستان کی کروڑوں ماہوں کی دعائیں کھڑی ہیں آج آپ نے دیکھ لیا نہ یہ دبے نہ سمی برائیم بھاگا نہ عمران بھاگا نہ کوئی اور بھاگے گا ہم ڈٹ کے اپنے ملک کا غداروں کے سامنے مقدمہ بھی لڑیں گے اور ان کو بتائیں گے بھی کہ ہمیں سب معلوم ہے ہمیں سب معلوم ہے لہٰذا آپ قوم جاگ اٹھی ہے آپ اس آزادی کے تحریک کو یوں دبا نہیں سکتے پاکستان زندہ باب پاکستان زندہ باب پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ ہم لے کے رہیں گے آزادی ہم لے کے رہیں گے آزادی تیرا بھاپ سے لیں گے آزادی تیرا بھاپ بھی دے گا آزادی ہم لے کے رہیں گے آزادی